تشریف لائے ساتھیوں سے مزاری شاہی کے ان کا استعبال دے ہم سب لوگوں کے نیے فخر اور مرکز المعارف کے دوسرے برنس کا ہونے ہاں مفتی عبید اللہ قاسمی جو ڈاکٹر زاکر حسن کالیج کے لیکچر ہے ڈلی سے تشریف لائے ہیں میں اپنے ساتھیوں سے بتاکتا ہوگا ان کا استعبال کریں اور ان کا سٹیج میں آپ تشریف لائیں خضرات میں یہ کام ٹائم بچانے کے لئے طول صاحب جلد جلد ہی کیونکہ ہمیں بچوں کا پرگرام ہے جن کو ہمیں سننا ہے ان کے آئیٹم میں سے ان کے کاموں سے میں کم کرنا نہیں چاہوں گا آج کے پرگرام کا مختصر مختصر ڈیپورٹ یہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا 15 سے 20 ملٹ کا پرگرام مختصر کے بچے پیش کریں گے اس کے بعد 20 سے 25 ملٹ کا چھوٹا سا 5 آئیٹم اور آئیٹم پرگرام ایم ای ای آسی کے ڈیل کے سٹوڈنٹ پیش کریں گے اس کے بعد سکرین لگا ہوا ہے اس میں 20 ملٹ کا ایک ڈکومنٹ ہی ہے جو مددل محالیس کے بارے میں بتایا جائے گا پھر ایس کے بعد ہم میمان آنے کے رام سے سنیں گے ان تمام کاموں میں ہمارے پاس دھائی گھنٹے کا ٹائم ہے ہم انشاءاللہ دھائی گھنٹے میں ختم کرنے کے کوشش کریں گے میں پرگرام کے جو پہلا کام ہے اس کو بابا کا شروع کرنے کے لیے ہمارے مسئل کے خطیب اور امام جناب وہاں شاہد خاصمی صاحب اور مقتب کے آساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں سے بچوں کا تفتیق بنائے سب سے پہلا پرگرام جو مقتب کے بچوں کا ہے صورت اخلاص پڑھیں گے اور اس کا درزما کریں گے اردو میں جس کے لیے آ رہے ہیں سکنڈیر کے محمد ابو بکر اور محمد اممار اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچوں کو رانبائی کریں یہ دروں حضرات پڑھیں گے اور درزما بھی پڑھیں گے یہ محمد اممار اور محمد ابو بکر سلام علم ورحمت ورحمت وبرکاتہ سعوب اللہ خرش خیطان وضیم بلکتر صاحب اللہ فید شدا عمر بول سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ فرامدو بیہت بہت بہربانی اخیم والا لازم سوات الاخلاص بدل اخلاص مقییت و ای عرب و آیات قل هو اللہ احد اللہ بینیاز لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو بفو احد ورحمت اللہ وبرکاتہ مکتب کے بچیوں میں سے پانچ بچیاں حمد پیس کریں کہ وہ بچیاں تیار ہو جائیں اس سے پہلے میں آپ نے ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر سہودان قاسمی جو انگر مسلم انیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیورجی کے دین ہیں وہ تشریف لائے چکے ہیں میں ان سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ٹیج میں تشریف لائے ڈاکٹر سہودان قاسمی سلام علیکم ہم دس میں انداز میں اللہ کی تاریخ بندے کو ہم لیکھتے ہیں اللہ ہاں تُو بڑا ہے معبود ہے پھلا ہے مہتاج سب ہے تیرے تُو سب کا آسرا ہے دن پر تیرا اُجالہ شب پر تیری دیا ہے پانی ہے سارا عالم ایک تجھ کو ہی بکا ہے ہم دوسنا کرے ہم یہ بھی تیری بطا ہے اللہ ہاں تُو بڑا ہے معبود ہے خدا ہے السلام علیکم اس کے بعد سوال و جواب اللہ کے رسول کے زندری کے اُبر سیرہ اور پاپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے آ رہے ہیں محمد حمد السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ و برقاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ علیہ و برقاتو آپ کا نام کیا ہے میرا نام زہد ہے آپ کے لباس سے انتازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی حضر سے میں پڑتے ہیں میں آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عیدت کے تعلق سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ضرور کریں میں صحیح جواب کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام وحب بن عبد حناق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداعش سے پہلے ہوا والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرت ہی تھی والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المتقلق کے پاس رہے دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی میری کوچش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے زیادہ سے دادہ بچے دینی تعلیم حاضر کریں بہت اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کے پروگرام کے سرسلے کا یہ تیسری گھڑی ہے جو سنہ آف درنکنگ گوہ چاہتا ہے یعنی پانی پینے کی سنت ہے یہ بتائیں گے آخر کے شوائبہ شوائبہ یہ آخر سکھنڈیر کے طالبہ ہے السلام علیکم پانی پینے کی سنت ہے نمبر ایک دائے حد سے پینہ نمبر دو بیٹھ کر پینہ نمبر دی دیکھ کر پینہ نمبر چار بسم اللہ پر کر پینہ نمبر پاچ تین ساس میں پینہ نمبر چھ پینے کے بعد نمبر پیش کرنے کے لیے آرہے ہیں وہ پرگرام ہے 5 احادیث اسلام کے بارے میں پانچ احادیث پیش کریں گے کردو ترجمہ کے ساتھ اس کے لیے آرہے ہیں محمد ارکم محمد التمش محمد انس محمد عمر محمد محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین کی مشہور پاس شعبے ہیں نمبر ایک ایمانیات نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات ان تمام شعبوں میں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ ورہ وسلم کے طریقے پر سلے کو دین کہتے ہیں حدیث نمبرے کے مانیات پر خل رسول اللہ صلی اللہ ورہ وسلم الدین و جتر ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ ورہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے ہمارا دین یعنی مذہب اسلام ہے اسلام بہت آسان مذہب ہے ہر چھپس اسلام کا چل سکتا ہے اسلام علیکم ورہبت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر ساتھ عبادات پر قول رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم الدہور شکر الیمان ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے اسلام پاک صاحب رہنا سکھاتا ہے اللہ تعالی پاک صاحب رہنوالو کو پسند کرتے ہیں پاک صاحب رہنو سے آدمی کبھی بیمان نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر تین معاملات پر قول رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم من غشق اللہ سمینا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جو ہمیں دھوکا دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں دھوکا دینا بہت بری بات ہے دھوکا دینے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں کبھی کسی کو دھوکا نہیں دینا چاہیے دوسری حدیث میں اشار ہے حدیث نمبر آٹھ معاملات پر قول رسول اللہ صلی اللہ کو ایڈیز نہیں لینا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر نو معاشرہ پر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم نے فرما جنت معاو کے گنگوں کے نیچے ہے نمبر سب سے زیادہ عزت اور خدمت ماں باپی کرنی چاہیے نمبر دو ماں باپی کہنا ماننا چاہیے نمبر تین ماں باپی خدمت کرنے سے اللہ تار راضی ہوں گے اور اسے جنت ملاتے جنگے اسلام علیکم حدیث نمبر دس اکلا کی یاد پر قول سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا بولوں میں دو لائنوں میں کام کر چکا ہوں آج ایک فلم لائن اور دوسری رائج لائن میں فلم لائن میں بھی لکھ کر کائلہ لے دیتے ہیں ہم بول دیتے ہیں رائج لائن میں بھی جو سپیچز ہوتی ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں اور ہم بول دیتے ہیں لیکن میں آج اپنے آپ کے بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اتنے مہان شخصیت اتنے مہان ودوانوں کے ساتھ مجھے پرسی شیئر کرنے کا موقع ملا میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر بزار ہوں اس چیز کے لئے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس کے لئے میں معافی بھی چاہتا ہوں کیونکہ ایسے اچھے پروگرام سے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا لیکن ہم لوگوں کی کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں اور آج سنڈے کا دن ہے بہت سارے پروگرام ہیں یہ میرا چوتھر پروگرام ہے اس کے پاس دو تین پروگرام اور ایڈنڈو سے تک جانا ہے پپور خان صاحب ان سب کو معلوم ہے میں یہ بیٹھا جب بچے بول رہے تھے تو میں سن رہا تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے یہ بچے ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ ٹیچرز جو ان کو یہ سب کو سکھا رہے ہیں اجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں آخر میں آپ کو چھوڑی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ لاست میں جو پانچ بچے بول کے گئے ہیں اگر ہر ہندوستانی ہر انسان ہیں یہ پانچوں بچوں کی کئی ہوئی باتوں پر چل پڑے اور ان باتوں کو اپنے زہر میں بٹھا لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی زندگی میں کہیں بھی کوئی غلط کام وہ کر سکتا ہے یا اپنے سماج میں کوئی وہ غلط کام کر سکتا ہے ایک رشتہ ایسا ہے جو ماں باپ کا ہے جیسے آج کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی عزت کروں میں ماں باپ کی گھر میں عزت نہیں کرتا اور عبادت کی ادلیے بیٹھ جاتا ہوں تو وہ بات تو بنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کی ہر بات کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کو ہر کچھ چیز مانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا چاہتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں لیکن میرے دل میں کیا ہے بولنے والی باتیں آپ تک پہنچ رہے ہیں لیکن جو میری دل کی آوازیں ہیں جو دل کی اندر کوئی چیزیں سمائی ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہ سکتے ہیں ہم ان سے کوئی بچی چھپا نہیں سکتے ہیں بچوں کا اور ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا ہے میں ہمیشہ اپنی پریڈکٹل سپیچز میں بھی کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ میرا راج نکتل کیریئر ایک ایسے انسان کے ساتھ شروع ہوا جو ایک بہت ہی مہان انسان تھے مرحوم مشریہ سنے تک ساتھ میں نے اپنا پریڈکٹل کیریئر شروع کیا اس سے پہلے میں فلموں میں ایز ایک علاقار کام کرتا تھا اس لیے فلموں میں کام کرنے کے لیے ہی میں پنجاب سے یہاں آیا اور یہاں آپ لوگوں کی محبت نے اور آپ لوگوں کی دعاوں نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں پر میں آج آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں ایک چھوٹا سا خوبصورت رشتہ جو باپ بچوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی بڑا بنے ایسا دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے جو انسان یہ چاہے کہ مجھ سے یہ بڑا بنے ہم کہیں کچھ بھی ہم چاہے کہیں کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا بنے اللہ تعالیٰ بنائے بہت سا لیکن جو مجھ سے بڑا بنائے بھائی مجھ سے بڑا بنائے بہت سا